شریف نرسنگ پران کے سینتیسویں دھائے میں مطس سے اوتار تتھا مدھو کا اٹھا وقت مارکنڈے جی بولے مہاتمہ بھگوان اچھیوت کے بہت سے اوتار ہیں سترہ انت کا وستار پورک ورنہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں انہیں شنکشیب سے ہی کہتا ہوں یہی پرسدہ ہے کہ پور کال میں جگت کی شیشتی کرنے والے بھگوان پرشتم انانت نامک شیشناک کے شیر کے شیعہ پر یونگ ندرہ کا آشری لے کر سوئی ہوئے تھے نریب کچھ کال کے بعد ان گہری نیج سے سوئی ہوئے دیر دیو شانگر دھنوہ بنش کے کانوں سے پسینے کی دو بندے نکل کر کے جن میں گری ان دونوں بندوں سے مدھو اور کیٹب نام کے دو دیتیپ اتپن ہو گئے جو مہا بڑی مہان شکتی شاری مہا پرکرمی اور مہا کائی تھے نریب شریشت اسی سمیں ان سوئے ہوئے بھگوان جی کے نابی کے بیچ میں مہان کمل پرگٹ ہوا اور ان سے بھرمہ جی اتپن ہوئے راجن بھگوان وشنوں نے بھرمہ جی سے کہا مہا متے تم پرجا جنوں کی شریشتی کرو یہ سن ان کمل ادھ بھر بھرمہ جی نے تتھا استو کہہ کر کے بھگوان جگنات کی آگیا سوئی کار کر لی تتھا ویدوں اور شاشتروں کی سہایتہ سے وید جیوں ہی شریشتی رچنا کے لیے ادھت ہوئے تیوں ہی ان کے پاس ویدونوں دیتیر مدھو اور کیٹب آگے آتے ہی میں بھرمہ جی کے بھرمہ جی کے وید اور شاشتر جان کو لے کر کے چلے گے راجن تا بھرمہ جی ایک ہی شن میں جان شننے ہو کر دکھی ہوگے اور سوچنے لگے اب میں کیسے پرجا کی شریشتی کروں گا بھگوان جی نے مجھے آگیا دی کہ تم پرجا کی شریشتی کرو پہن تو آپ تو میں شریشتی بھی جان سے رہی تھو گیا حتی کس پرکار شریشتی رچنا کروں گا مجھ پر یہ بہت بڑا کشتہ پوچھا لوگ پتہ میں بھرمہ جی اس پرکار چندہ کرتے کرتے شوک سے قادر ہوگے وہ پریتن پورک وید شاشتروں کا سمرن کرنے لگے تتھا پی انہیں ان کی سمرتی نہیں ہوئی تاوے من ہی من اتیان دکھی ہو کر ایک کاغر چیس سے بھگوان پرشتیم کی شاشتر کے انکول ویدی سے ستتی کرنے لگے بھرمہ جی بولی جو وید شاشتر ویجیان اور کرموں کے ندھی ہے ان اومکار پرتی پادی پرمیشر کو میرا بار بار نمشکار ہے سماس ویدیاؤں کو دھانی کرنے والے وانی پتی بھگوان کو پرنام ہے اچنٹ ایم سروگی پرمیشر کو نت بارم بار نمشکار ہے ماں باہو ادھوک شج آپ نرہکار ایم یگی سروپ ہیں آپ ہی سام مورتی ایم سدا سرو روپ دھاری ہیں اچیوت آپ سروگیان میں ہیں آپ سب کے ہدے میں گیان روپ سے بیراج مان ہیں دیو دیو آپ مجھے سب پرکار کا گیان دیجئے آپ کو بارم بار نمشکار ہے مارکنڈہ جی بولے بھرمہ جی کے اس پرکار ستتی کرنے پر شنک چکر اور گدہ دھارن کرنے والے دویشی اور وشنو نے ان سے کہاں میں تمہیں اتم گیان پر دان کروں گا راجن بھگوان وشنو یوں کہہ کر تب سوچنے لگے کون اس کا ویجیان حل لے گیا اور کس روپ سے اس نے اسے دھارن کر رکھا ہے بھپال ان تمہیں یہ جان کر کہ یہ سب مدھور کیٹاپ کی قطوط ہے بھگوان جناتر نے انیک کو یوجن لمبا چھوڑا پورن گیان میں متسر روپ دھارن کیا پھر متسر روپ دھاری ہری نے ترنتی چل میں پرویشت ہو کر کے اسے شب دکار ڈالا اور بھیتر ہی بھیتر پتا لوگ میں پہنچ کر کے مدھور کیٹاپ کو دیکھا تا منیدورہ ستون کی جانے پر بھگوان مدھور کیٹاپ دونوں کو موہد کر کے وید شاشتر میں جان لے لیا اور اسے لے آکر بھرمہ جی کو دے دیا راجن تات پسچاتوے بھگوان اس متسر روپ کو تیار کر کے جگت کے حد موہد کر کے لیے پناہ یوگ ندرہ میں ستھت ہو گئے تندر مو نبرت ہونے پر ویت شاشتر کو نہ دیکھ کے مدھور کیٹاپ دونوں ہی بہت کپیت ہوئے اور وہاں سے آکر انہوں نے امیناشی بھگوان وشنو کو سوتے دیکھا تاوے پرسپر کہنے لگے یہ وہی دوت پروش ہے جس نے ہم دونوں کو موہد کر کے وید شاشتروں کو لے آکر بھرمہ کو دے دیا اور اب یہاں سادو کی بھاندھی سو رہا ہے راجن یوں کہہ کر کے ان مہاں گھور دانو مدھور کیٹاپ نے وہاں سوئے ہوئے بھگوان کے شب کو تتکال جگایا اور کہاں مہامتیں ہم دونوں یہاں تمہارے ساتھ یدھ کرنے آئے ہیں تم ہمیں سنگرام کی بھیگ چالو اور سبھی ابھی اٹھ کے ہم سے یدھ کرو ریپوار ان کے اس پرکار کہنے پر دے دے بھگوان نے بہت اچھا کہہ کر اپنے شانگر دھنوش پر پرتنچہ چڑھائی اس سنگرام کی بھگوان مادہوں نے لیلا پورک دھنوش کو ٹنکار اور شنکھنات سے اکاش دشاؤں اور امانتر دشاؤں کونوں کو بھر دیا راجن پھر ان مہاں پرکرمی مہا بھیانک مدھو اور کیٹم نے بھی اس سمیں اپنی پرتنچہ کو ٹنکار دی اور وہ بھگوان ویشنوں کے ساتھ یدھ کرنے لگے جگت پتھی بھگوان ویشنوں بھی دیلا سے ہی ان کے ساتھ یدھ کرنے لگے اس پرکار پرس پر اچھتر شہستر کا پرہار کرتے ہوئے ان دونوں پکشوں میں سمان روپ سے یدھ ہوا بھگوان ویشنوں نے اپنے شانگر دنوش پر چھوڑے ہوئے سر کے سمان تیخے بھانو سے ان دیتیوں کے سمانست آشتر شہستر تل کی بھانتی ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالے وہ دونوں انمت دانو مدھو اور کیٹم چرکال تک بھوان جی کے ساتھ لڑ کر انت میں ان کے شانگر دنوش سے چھوٹے ہوئے بھانو دوارہ مارے گی راجن تب شریفشنو بھگوان نے ان دونوں دیتیوں کے میدے سے اس پرثی کا نرمان کیا اسی سے اس وسندرہ کا نام مید نہیں ہوا بھوپان اس پرکال بھگوان ویشنوں کی کرپا سے ویدو کو پرابت کر کے پرجاپتی بھرمہ جی نے ویدوکت ویدی سے پرجا کی شریشتی کی نریب جو بھگوان جی کی اس افتار کتھا کا پرتی دن شرمن کرتا ہے ویشیت یاک کے بعد جندر لوک میں نواز کر کے پناہ اس لوک میں ویدویتا برامن ہوتا ہے بھومی پال جو بھگوان ویشنوں لوک ہت کے لیے پرابت کے سوان بھیمکائے متسر روح دھرن کر کے یم لوک نوازیوں درستت ہوئے تھے ان کا بھی تم صدا سمرن کرو اس پرکار شریف نرسنگ پران میں متسر افتار نامت سنتیسمہ ادھیائی پورن ہوا